اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اور عید کی تیاریوں میں سب سے بڑا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ برحال عید کی تیاری شاید نہیں بلکہ تقریباً یقین کے قریب انسان کو دنیا اور مادیہ سے قریب تو کرتی ہے شاہے میں اس کو اقرار کروں یا انکار کروں لیکن ایسا ہوتا تو ہے ہاں آپ کو اتنا باکمال ہو کہ اس کے ہاتھ میں دنیا ہوتے ہوئے وہ آخرت کا ارادہ کر رہا ہے وہ اور بات ہے جیسے کہ نئے لباس کا انتخاب کرتے ہوئے اہلی بات تو واضح رہے کہ نئے لباس کا پہننا عید کے انوان سے واجبات میں شامل نہیں ہے البتہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ نئے لباس کا مطلب بلکل ایسا جیسے کہ لباس معصیت سے اپنے آپ کو لباس اطاعت میں داخل کر دیا جائے اب تک جو پہنا ہوا تھا وہ اور لباس تھا اور اب جو پہنا وہ لباس اور ہے اب تک جو نبی گزاری تھی ماہ رمضان سے پہلے اور ماہ رمضان کی برکت سے معاص کر دیئے گئے تو اب ایسا جیسے خدا نے نئی زندگی عطا فرمائی ہو روز عیدل ستر آپ پہلے لباس پہن لیجئے البتہ نئے لباس کے لیے روایت کی بنیاد پر انسان پوچھائیے سور مبارکہ انہا انزلنا کی تلابت کرے کم از کم ایک بار کر لے یا سات مطلبہ کر لے اور پانی پر اس کو دم کر کے اپنے لباس پر چھڑک لے تو جب پر اس لباس کا ایک تار بھی باقی رہے گا اس کے نام آمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا تو نئے لباس کا عنوان کے برحال بازار میں جانا مسئلہ ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جانا پڑتا البتہ اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے بازار شیطان کے مراکز میں شمار کیے جاتے ہیں یعنی کیا مطلب انسان کو حد تل امکان بلا وجہ بازار میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے اب جوپ کی نوئیت تو وہ اور بات ہے آپ کا کاروبار ہی بازار میں ہوتا ہوا لیکن ویسے بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا یہ سال بڑی آسان سی جیسے کوئی گورکن قبرستان میں جائے وہ اور بات ہے اور کوئی گھومنے پھرنے جائے وہ اور بات ہے تو آپ اگر دکان رکھتے ہیں اس میں بازار کے اندر تو بات آور ہے آپ کے روزی وہی پر ہے آپ کی معاش وہی پر ہے لیکن ایک عام انسان گھومنے بازار میں جا رہا ہے تو برحال اس میں کوئی شک نہیں کہ دو وسائل میں سے ایک مسئلہ میں گرفتار تو ہوگا یا تو نگاہیں خطا کر رہی ہوں گی یا اسراف کرتے ہوئے بلا ضرورت کوئی شیخ خریب کر لے آئے گا صلوات پڑے محمد وعالی محمد اور ان دونوں باتوں سے اپنے آپ کو بچانا آخری آخری شبوں کے اعتبار سے ذمہ داری کہ برحال جائے گی بازار میں لیکن اب دو باتیں ہیں بازار میں جانے کی دعا بھی معصوم نے بتائی کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے انسان کونسی دعا تلاوت کرے جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے ایسے بازار میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے لیکن یہ بات پہلے سمجھ دیجئے کہ بازار میں بلا سبب جانا یقیناً اگر محرمات میں نہ بھی کہا جائے تو مکروحات میں تو ہے سات ملتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر دیجئے اور سات ملتبہ سورہ کاؤسر کی تلاوت کر دیجئے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو خدا آپ کو اس راف سے بچا لے گا کوئی غلط فیصلہ انشاءاللہ آپ نہ کر پائیں گے برکت سورہہ مبارک قرآن کے اجازے اور خدا آپ کے سعودے کو جو آپ کر رہے ہوں گے جو پرٹیزنگ آپ کریں گے تو بائنگ آپ کریں گے خدا اس میں برکتیں عطا فرمائے گا اور کم پیسوں میں زیادہ سامان خریدنے کا انوان آپ کے لئے واقع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے گا اس کا مطلب ایک انسان یہ سوچ کے ان چوروں کو آزمائے بات بڑی آسان سی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ کے اپنا حساب بنا گے چلتے ہیں جناب اتنے درہم میں اتنا سامان آنا چاہیے اور بازہ پہ پہنچ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درہم کم بڑھ گئے لیکن اگر انسان اتنے درہم نہیں اور اس سے ایک آت درہم کم میں پانچ درہم کم میں سامان لے لے تو خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے ٹاگر اچیف پر لیا کہ جتنا مجھے لینا تھا اس رقم میں وہ آ گیا سورہ کوسر کی تلاوت کے سواب الگ ہے اور یہ برکتیں الگ سات مرتبہ سورہ توحید اور سات مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت اور بازہ ارمی داخل ہونے سے پہلے کلمہ تیبہ کے ساتھ استغفار کی تلاوت پرودگار سے شیطان سے بخشنے کے دعا مانگنا یہ برحال بازے روایات میں مستعباد کے انوان میں شامل ہیں شیطان سے پہلے